بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو بہت سے منصوبے بن رہے ہیں بہت سے پلانز ہیں اور ہر پلئیر اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرنے کی تگو دو میں لگا ہوا ہے میجورٹی منصوبے ایک شخص کو گرانے کے لیے ہیں ایک شخص کو ہرانے کے لیے ہیں ایک شخص کو سسٹم سے باہر کرنے کے لیے ہیں لیکن یہاں پر اب ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے تمام سیاستدان عمران خان کو مائنس کرتے کرتے کس طرح سے عمران خان کا قصہ تمام کرنے کی خواہش لے کر ان کا اپنا قصہ جو ہے وہ تمام ہونے والا ہے کیا اس وقت طاقتور حلقے اپنے ہاتھ میں وہ ڈنڈا یا وہ چھڑی اٹھا چکے ہیں حارون رشید ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں کو ایک بڑے خطرے سے اگاہی دی ہے کیا پلین ہو سکتا ہے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے اور اس وقت گیم کیا پڑی ہوئی ہے ایک جانب انتخابی اصلاحات کا جو بل اپروو ہو چکا ہے اس پر اتحادی جماعتوں نون لیگ کی جو مختلف جماعتیں ہیں اس مکس اچار نے پہلے تو کچھ اترازات کیے لیکن بعد میں وہ مان گئے اور اب کیونکہ یہ بل منظور ہو چکا ہے تو یہ صدر مملکت کو جائے گا مطلب لیمیٹیڈ پاورز دی گئی ہیں ان لیمیٹیڈ پاورز نہیں دی گئی اور یہ دس دن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر صدر مملکت نے نہ پاس کیا تو یہ قانون کا حصہ بن جائے گا یعنی آپشن کوئی نہیں ہے یہ نافذ العمل ہونا ہی ہونا ہے ترمیم کے مطابق نگران حکومت کوئی نیا معاہدہ تو نہیں کر سکے گی نگران حکومت کو دو فریقی اور کثیر فریقی جاری معاہدوں پر فیصلوں کا بھی اختیار نہیں ہوگا نگران حکومت کو پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار ہوگا مطلب ایک راستہ تو روکا گیا ہے جو ایک لانگ ٹرم پلین تھا اس کا بھی اس میں اوویسلی نواز شریف کیا گیم کر رہے تھے ٹاپ لیول پر کیا ایک بہت بڑی گیم چل رہی تھی اس آگڈار والے اپیسوڈ کو اگر ہم ذہنشین رکھیں لیکن اب یہاں پر جو گیمز چل رہی ہیں اگر کوئی ایک طاقتوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے ان سب کے ساتھ ہونا برا ہے ان کے ہاتھ شاید اب کچھ نہ آئے ایاز صادق نے پارلمان کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگوں کو شک دو سو تیس کو لانے پر اعتراض تھا یہ غلط فہمی تھی کہ اس شک کے ذریعے نگران حکومت کو اختیارات دینے کا مقصد ان کو طویل مدت تک چلانا ہے انہوں نے کہا کہ آج ورڈ بینک کے نمائندے میرے پاس آئے جن کو تشویش تھی کہ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد مختلف ترقیاتی منصوبوں کے معایدوں پر عمل درامت کیسے ہوگا متعلقہ کمیٹی کی جانب سے ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس سے ان معایدوں کا تسلسل چلتا رہے ویسے جو ایک منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ اس آگڈار وزیر آزم پاکستان ہو جائیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی نگران حکومت کے اندر اسی طرح سے فارن منسٹر رہیں تاکہ تسلسل برقرار رہے تو پھر تو نگران حکومت کا کونسپٹ پیچھے نہیں بچتا پھر تو بشک یہی حکومت پرولانگ کر لے الیکشنز تک بلکل وہی سیٹ اپ ہے سیم اریجمنٹس ہیں اب دوسری جانب حامد میر کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن آگے کرانا کس کا مقصد ہے کیا طاقتوروں کا ظاہر ہے طاقتوروں پر تو انہوں نے بات نہیں ڈالی لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن اگلے سال ہوں الیکشن ڈیلے ہوں ایک تو یہ استقام پاکستان پارٹی کا مطالبہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہمیں اپنے قدم جمانے کے لیے مضبوط ہونے کے لیے سٹرکچر بنانے کے لیے بیسک چیزیں کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اور دوسرا یہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا جو کہ پرویز خٹک نے ایک ایڈوینچر کیا جو کہ بہت جلد مس ایڈوینچر میں بھی کنورٹ ہو گیا اب پلینز کیا بن رہے ہیں حارون رشید نے اس حوالے سے پورا منصوبہ بتایا انہوں نے کہا کہ جو ایک آئیڈیل کیس تھا اور اس بات پر ویسے اتفاق ہوا ہے دبائی کے اندر میں آپ کو اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے درمیان یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کی ایک سیٹ بھی اگر زیادہ ہوئی تو حکومت وہ کرے گا دوسرا اسے سپورٹ کرے گا مطلب ایک سیٹلمٹ بن گئی ہے یعنی ایک کمپٹیشن بھی رہے اور دونوں ملے بھی رہے یعنی اگلی حکومت بھی اسی طرح دونوں کی ہوگی اب نواز شریف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ہوں گے وزیراعظم پاکستان اور شہباز شریف ایک اہم ترین کیابنٹ کی پوزیشن پر وفاق میں ہوں گے کیا اس منصوبے پر نواز شریف کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ لوگ آن بورڈ ہیں یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا لیکن اپیرنٹلی ابھی تک چیز یہ ہے کہ شہباز شریف کوئی سینئر منسٹر یا کوئی تین چار بڑی امپورٹنٹ منسٹریز انہیں دے دی جائیں وزیراعظم ہو شہباز شریف اس کے علاوہ مریم نواز کو بنا دیا جائے وزیراعلا پنجاب سند کے اندر اسی طریقے سے پیپرز پارٹی کی حکومت اور خیبر پختونخواہ کے اندر کوئلیشن بنے اور اسی طرح کی حکومت بنے جو مکس ہو کسی کی کلئر میجورٹی نہ ہو بلوچستان کے اندر پرانی اریجمنٹ سیلتی رہیں زرداری کو اس میں لگتا تھا کہ وہ میجورٹی حاصل کر لیں گے اور وزارت عظمہ زرداری صاحب بلاول کو لے کر دے دیں گے اور انہوں نے بلاول کو کہا ہوا تھا کہ تم بس امریکہ کے قدموں میں پڑے رہو باقی ادھر میرے پر چھوڑ دو leave the rest to me یہ حارون رشید بات کر رہے ہیں تو زرداری صاحب کو یہ لگ رہا تھا مبینہ طور پر کہ ایک تو وہ خیبر پختونخواہ میں نوٹ چلا دیں گے دوسرا وہ پوری طاقت سے بلوچستان میں نوٹ چلائیں گے پھر سرائکی بیلٹ یعنی ساؤتھ پنجاب پر نوٹوں کی بارش کر دیں گے اور وزارت عظمہ اربوں روپے میں پکی کر لی جائے گی اگلا سیٹ اپ ایسے ہی چلتا رہے نون لیگ ہماری سپورٹ کرتی رہے پنجاب میں چاہے نون لیگ حکومت بنا بھی لے وزارت عالیٰ پر بشک مریم نواز بیٹھ بھی جائے لیکن زرداری صاحب کو اب اس پلان میں بریکس لگتی نظر آئیں آئی پی پی کی صورت میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی صورت میں پھر باپ پارٹی کے بھی بہت سے لوگوں نے زرداری کے ساتھ جو ملنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ پروسیس باجوا کے ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا چل لی تھی کہ پیپرز پارٹی میں سب کو جانا ہے اس چیز کو بھی اپیرینٹلی بریک لگ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بھی زرداری کے بینز اتر گئے پھر انہوں نے موسن نکوی جو ان کا بغل بچہ ہے دبائی بھلا کے اس کو ڈانٹ پلائی ہے جو بھی ہوا تو وہ کنسرن بھی تھے کہ پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہی بات کہ اس وقت کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن سب کو ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس سیٹیں دے کے نواز شریف اگر وزیراعظم بنتے بھی ہیں جس کے امکانات ابھی تک تو کم ہیں اور شہباز شریف یہ گیم کر کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف اس چیز کو ویسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شہباز اور اسٹیبلشمنٹ کہیں مل کے گیم تو نہیں کر رہے کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ میرے معاملات کے لیے جو معاملات انڈو کرنے تھے آپ کہیں ان کی راہ میں رکاوٹ خود تو نہیں ڈال رہے تاکہ آپشن ہی شہباز شریف بچے تو ایک یہ بھی صورتحال ہے لیکن اس سب میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ کنٹرول شہستدانوں کے ہاتھ میں آتا دکھا نظر نہیں آرہا کیونکہ کنٹرول آتا ہے پبلک پاور سے جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے آنا چاہیں تو پھر طاقت بھی ویسی ہوتی ہے جب آپ کی اقتدار پر گریپ نہیں ہوتی مورل ویلیو نہیں ہوتی مورل گراؤنڈز ہی نہیں ہوتے کہ آپ اسے کلیم بھی کر سکیں تو یہ مورل گراؤنڈز بھی اس وقت لوز کر چکے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سرنڈر کیا ہے دبائی میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں نواز شریف نے بہت کچھ سرنڈر تو کر دیا ہے اگرچہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ڈٹ گئے ہیں تو کیا نواز شریف پھر سے ڈٹ گئے ہیں کس کے خلاف ڈٹ گئے ہیں یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کیونکہ نواز شریف نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے یہ میں لگاؤں گا وزیراعظم ہم فیصلہ کریں گے حکمران ہم ہیں اب تو اپوزیشن لیڈر بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو راجہ ریاض ہے جنہوں نے نون لی کے ٹکٹ پر اگلے اگلے الیکشن کو لڑنا ہے اس کی ورث یہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو حارون رشید نے جو تجزیہ دیا ہے کہ سیاستدان یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے اس میں کسی بھی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا اگر طاقتوروں سے پھڑا ہوا تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا آٹومیٹیکلی ہم ڈی فیکٹو اس کے بینی فیشری بنیں گے تو وہ نہ تو اس کے ڈی فیکٹو بینی فیشری بنیں گے اور اگر اقتدار ملتا بھی ہے تو اقتدار مل کے بھی انہیں اقتدار بلکل بھی نہیں ملے گا اور ابھی بھی اگر ان کے پاس کوئی لولا لنگڑا اقتدار ہے تو اس سے بھی کہیں بہت زیادہ بدتر ان کی صورتحال آئندہ آنے والے انتخابات میں ہوگی اگر تو انتخابات وقت پر ہوتے ہیں اور اسی حساب سے چیزیں چلتی ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے سب کو ایک وارننگ ہے اگر کوئی اسے سمجھنا چاہے اگر کوئی چیزوں کو انلائز کرنا چاہے انہیں سمجھ کے آگے بڑھنا چاہے تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا